اس کی ہل رہی ہے دیکھیں ٹوٹی ہوئے ٹانگ اس کی ہل رہی ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں یہاں پہ چھوڑتا ہوں تو آپ خود دیکھ لیں یہ ٹانگ جو ہے بلکل اوپر ایک اٹھا کے جو ہے ایک ٹانگ اس نے بلکل اوپر اٹھائی ہوئی ہے اور ٹانگ نیچے جو ہے نہیں لگا رہا ہے میں اس کو تھوڑا سا چلانے کچھ دیکھیں زمین پہ بلکل ٹانگ نہیں لگا رہا ہے دیکھ لیں دوستوں یہ وہ چوزہ ہے اب اس کی ٹانگ پہ یہ پٹی آئی دی اتر چکی ہے بلکل فٹ ہے بلکل ایوان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی سب دوست کیسے ہیں ٹھیک ٹاک اچھے دوستوں یہ چوزہ ہے میرے پاس اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ہوتا ہوں گا جی پیارے دوستوں یہ چوزہ ہے اس کی ٹانگ یہاں ران میں سے ٹوٹی ہے اوپر سے ٹھیک ہے پٹ میں سے ٹوٹی ہے تو اس کی مرے پٹی کر دی ہے لیکن جب یہ انشاءاللہ مکمل فٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد میں پٹی کس طرح باندھی ہے وہ طریقہ آپ کو دوستوں میں ساتھ شیئر کروں گا ابھی فیلال میں اس کو چھوڑ کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھ لیں بلکل زمین پر پاؤں نہیں لگا رہا ویسی بھی اگر آپ دیکھ لیں یہ ٹانگ اس کی ہل رہی ہے دیکھیں ٹوٹی ہوئے ٹانگ اس کی ہل رہی ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں یہاں پہ چھوڑتا ہوں تو آپ خود دیکھ لیں یہ ٹانگ جو ہے بلکل اوپر ایک اٹھا کے جو ہے ایک ٹانگ اس نے بلکل اوپر اٹھائی ہوئی ہے اور ٹانگ نیچے جو ہے نہیں لگا رہا زمین پر ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں میں اس کو تھوڑا سا چلانے کچھ دیکھے زمین پر بلکل ٹانگ نہیں لگا رہا تھا جن دوستان ہے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنٹ لی میرے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل کا ایکن لازمی دبائے تھا کہ میری کوئی بھی نئی آنے والی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو دوستو یہ دیکھ لے یہ وہ چوزہ ہے جس کی ٹانگ ٹھوٹ چکی تھی اور میں نے پٹی اوپر کی تھی ابھی پٹی بھی اترنے لگی ہے اور اس کی ٹانگ بھی الحمدللہ ٹھیک ہوگی یہ کنڈیشن آپ اس کی خود دیکھ لیں میں اس کو نیچے چلا کے بھی آپ کو دیکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھ لے دوستو یہ وہ چوزہ ہے ابھی اس کی ٹانگ پہ یہ پٹی ادیو اتر چکی ہے اور بلکل فٹ ہے بلکل ایوان ہے چل رہا ہے دیکھیں آپ ٹھیک ہے اس کی میں نے ٹریٹمنٹ کس طرح سے کی پٹی میں نے کس طرح کی وہ آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں جی پیرے دوستو پٹی میں نے اتار دیئے یہ دیکھ لے اس کے اوپر اس کے پر لگے ہوئے یہ میں نے ہٹا دیئے اس سے میں آپ کو چوزہ دکھا دیتا ہوں اس کی ٹانگ دکھا دیتا ہوں جی پیرے دوستو یہ چوزہ ہے دیکھ لے اس کی ٹانگ یہاں سے ٹوٹی تھی پٹ میں سے ران میں سے یہاں سے ٹوٹی تھی ابھی اس کی ٹانگ بلکل الحمدللہ زبردست ہے فٹ ہے میں اس کو نیچے چھوڑ کے بھی آپ کو دیکھاؤں گا اس سے پہلے ایک بات میں منشن کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ یہاں سے ٹوٹی تھی تو اس کے باندھنے کا طریقہ ایک تھا جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا خدا نہ خواستہ اگر یہ یہاں نیچے سے ٹوٹتی یا یہاں جوڑ میں سے ٹوٹتی تو جو نیچنلا حصہ ہے تو پھر اس کے باندھنے کا طریقہ اور ہوگا وہ بھی میں آپ کو ساتھ بتا دوں گا اس کو میں چھوڑتا ہوں آپ دیکھ لیں خود ہی یہ بلکل زبردست ہے فٹ ہے اسے کوئی ویشو نہیں ہے بلکل چال رہا ہے یہ دیکھ لیں بیلہ ڈرما پلاسٹر نام دکھاؤ بیلہ ڈرما کے نام سے بھی ہے اور بیلہ ڈونہ کے نام سے بھی یہ ہوتا ہے اس کے اندر جو پلاسٹر ہے یہ دیکھ لیں یہ نارمر جو پلاسٹر اس کے اندر ہی سراخ ہوتے چھوٹے چھوٹے یہ والا پلاسٹر ہے نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ یہ میں نے اس کی ٹانگ کی اوپر لگایا ہے جہاں سے یہ ٹوٹی تھی تو یہ پوزیشن ایسی تھی کہ یہ بلکل جگہ پر بیٹھا رہتا تھا تو اس کی پوزیشن ٹھیک تھی تو ساتھ کچھ اور لگانے کی ضرورت نہیں تھی ہڈی کی پوزیشن بلکل دوسرے اڈی کے برابر تھی اور وہاں پر گوشت بھی اچھا خاصا تھا تو اس نے ہڈی کو پکڑا ہوا تھا تو اس کے اوپر سمپل یہ جو پٹی میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ پٹی میں نے اس حساب سے کٹی جتنی اس کی ران کا سائز تھا اس حساب سے یہ پٹی میں نے کٹی اور اوپر میں نے سخت کر کے ٹھیک ہے ٹائٹ میں نے گمائی آپ نے ترس نہیں کہا نہیں یہ بلکل مطلب زبردست ٹائٹ کر کے گمانی ہے تاکہ ہڈی اپنی جگہ سے ہیلے نہیں دو ہفتے ہو گئے اس کو بارہ تریخ کو ہم نے یہ باندھی تھی آج اٹھائیس تریخ ہے تو پندرہ سولہ دن اس کو ہو گئے ریکور ہونے میں اور الحمدللہ یہ بلکل مکمل طور پر ریکور ہو چکا ہی کیونکہ چھوٹا چوزا ہے تو اس کو میں نے ساتھ کیلشیم وغیرہ کی کوئی میں نے اضافی اس کو جو ہے ویٹامن ڈی کچھ بھی نہیں دیا صرف انیشل جو سٹارٹ کے دو تین دن تھے تو اس کے لیے میں نے اس کو درد سے آرام کے لیے جو ہے صرف بروفین صرف جو ہے جو بخار کے لیے ہوتا ہے نا درد کے لیے بروفین صرف وہ میں پلاتا تھا اس کو تھوڑا سا تاکہ درد سے تھوڑا اس کو آرام ملے اس کے بعد میں نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا خود یہ ٹھیک ہوگئے صرف یہ پٹی میں نے باندھی تھی جی پیر دوستو گرمی بہت زیادہ ہے پسینوں کو اپنے اگنور کرنا ہے میری بات کے اوپر اپنے توجہ دینی ہے اب آتے اس کیس کی طرف کے پاؤں جو ہے نچلے حصے میں تھے ٹوٹ جائے جوائنٹ میں یا اس سے نیچے تو اس کیس میں آپ نے ایک ایک ایکسٹرا کام کرنا ہوگا یہ یہ لکڑیاں دکھاؤ چھوٹی سی ٹھیک ہے یہ چھوٹی لکڑیاں ہے یہ میں نے عام لکڑیاں لیوئے آپ کو جس دکھانے کے لیے ٹھیک ہے اگر یہ نہیں تو اس کی جگہ پہ جو کلفی کی سٹک ہوتی ہے جو آئس کریم کلفی جو ہم کھاتے اس کی جو سٹک ہوتی ہے جو پتلی والی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ لے سکتے ہیں وہ بہت زبردست ہے اس کو اس طرح بیچ میں سے بھی کٹ دے اور چھوٹا بھی کر دے اپنے چوزے یا مرگے جو بھی ہے اس کے پاؤں کے سائس کے حساب سے ٹھیک ہے تو اس کیس میں جب نچلے حصے میں چونکہ ہڈی ایک جگہ پہ نہیں رکھے گی وہ جب وہ چلے گا ٹھیک ہے کچھ بھی کرے گا تو ہڈی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی تو اس کیس میں پھر جو ہے سپوز یہ جو میری انگلی ہے آپ سمجھ لے کہ یہ ٹانگ ہے چوزے کی یا مرگے کی تو اگر یہ یہاں سے ٹوٹی ہے تو اس کے اوپر یہاں سے ایسے یہ رکھیں گے ٹھیک ہے اسی طرح دوسری سائٹ سے بھی لکڑی اور اوپر سے بھی لکڑی جو ہے اس طرح سے لکڑی کے بیچ میں ہم جکڑ لیں گے ٹھیک ہے جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں امید ہے آپ سمجھ گئیں گے اس طرح سے لکڑی کے بیچ میں پاؤں کو اس کے جکڑ لیں گے ٹھیک ہے چاروں سائٹ پہ اور اس کے اوپر جو بیلڈونا پلاسٹر ہے یہ یہ پلاسٹر آپ ٹائٹ کر کے لے پیٹ دیں گے ٹھیک ہے اس کو فکس کر لیں گے جگہ پہ اور آپ نے اس تب تک جو ہے یہ اپنے پلاسٹر نہیں اتارنا ٹھیک ہے جب تک وہ اپنا پاؤں پورا صحیح طرح سے زمین پہ نہ لگائے اور اس پلاسٹر میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب زخم اندرونی زخم جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ خود ہی اس کے بعد ہاہ استہ استہ اترنا شروع ہو جاتے ٹھیک ہے تو جب تک اس کی پاؤں پوری طرح مرگے کی اچوزائیں جو ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے السلام آر بید